تو اس کہانے کے شروعات میں ہم والٹر نام کی ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو کی طرح طرح کی گیجٹس بناتا ہے دراصل والٹر یہ گیجٹس کسی پروپرم کو روکنے کے لیے بنا رہا ہوتا ہے اور وہ ان گیجٹس کا کوئی بھی غلط استعمال نہیں کرتا ہے وہی پر ہم والٹر کی مدر کو دیکھتے ہیں اس کی موم ایک پولیس آفیسر ہوتی ہے اب والٹر کی موم کے پاس ایک میسج آتا ہے اور پھر انہیں وہاں سے جانا پڑتا ہے جانے سے پہلے والٹر اپنی موم سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں دراصل والٹر سکول نہیں جانا چاہتا تھا اور وہ اپنی موم کے ساتھ جانا چاہتا ہے کیونکہ سکول میں سبھی بچے اس کا مساک اڑاتے ہیں اور سبھی بچے اسی بہت ہی ویرڈ سمجھتے ہیں اب اس کی موم اسے بتاتی ہے کہ ویرڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ تم دوسروں سے الگ ہو اور ایک دن دیکھنا سبھی لوگ تمہارے ویرڈ ہونے پر تمہاری تعریف کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی موم اپنے کام پر چلی جاتی ہے اب اس کے بعد ہمیں چودہ سال کے بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر ہم سٹرلین نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں وہ آدمی ایک جاسوس ہوتا ہے دراصل سٹرلین یہاں پر ایک خوفیہ مشن پر آیا ہوتا ہے کسی کمورا نام کے آدمی نے ان کے سپیشل ڈرون کو چرا لیا تھا اور سٹرلین اسی ڈرون کو واپس لینے کیلئے چاہتا ہے جب سٹرلین وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کمورا وہ ڈرون کلین نام کے ایک آدمی کو دینے والا ہے اور اس آدمی کا ایک ہاتھ روبوٹک ہوتا ہے اب سٹرلین آکے بڑھتا ہے اور کمورا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ جلدی سے سوٹکس کو لے کر وہاں سے جانے والا ہوتا ہے پر کلین اپنے روبوٹک ہاتھ سے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اب وہاں پر کلین کی بہت سارے لوگ آ جاتی ہیں اور سبھی لوگ سٹرلین کو کھیل لیتی ہیں جس کے بعد سٹرلین اپنی گیجٹ کو پاہ نکالتا ہے اور اس گیجٹ کے اندر سے گلوئنگ کٹی باہر آتی ہے سبھی لوگ اس گلوئنگ کٹی کو دیکھنے لگتی ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سٹرلین اپنی گیجٹ کا استعمال کرتا ہے اور پھر سوٹکیس کو لے کر وہاں سے چلا چاہتا ہے اس کے بعد سٹرلین اپنی آفیس میں آتا ہے وہ سبھی سے پوچھتا ہے کہ آخر اس گیجٹ کو کس نے بنایا ہے جس کے اندر سے گلوئنگ کٹی باہر آتی ہے وہیں پر ہم والٹر کو دیکھتی ہے اور اب وہ کافی بڑا ہو چکا تھا والٹر اسے بتاتا ہے کہ یہ گیجٹ میں نے بنایا ہے یہ سن کر سٹرلین اس سے کہتا ہے کہ یہ کتنا بکواس ہے اس سے کسی کو بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے اور اتنا کہہ کر وہ اسے نوکری سے نکال دیتا ہے والٹر اسے بتانے والا ہوتا ہے کہ وہ ایک گیجٹ بنانے والا ہے جس سے کہ انویزیبل ہو سکتی ہے پر سٹرلین اس کی بات کو نہیں سنتا ہے اور وہ اسے کام سے نکال دیتا ہے اب سٹرلین سوٹکس کو لے کر ہیڈ کے پاس آتا ہے جب ہیڈ سوٹکس کو کھلتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ایجٹ آتی ہے اور وہ ایک ویڈیو دکھاتی ہے اس ویڈیو میں وہ لوگ دیکھتی ہے کہ سٹرلین نے سوٹکس کے اندر کے سمان کو چرا لیا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ سٹرلین کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں پر سٹرلین انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ ضرور کلین کا کام ہے پر کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا ہے اور وہ لوگ اسے کسٹڈی میں لے لیتے ہیں تب ہی سٹرلین ان سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب بوڑی ایجنسی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے وہی دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کلین کا ہوتا ہے اور اس نے یہ ہولوگرام کی مدد سے کیا تھا وہی دوسری اور ہم واپس سے سٹرلین کو دیکھتے ہیں اور فو کلین کو ڈھوننے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے پر اس سے پہلے اسے کمورا کو ڈھوننا ہوگا کیونکہ وہ اس کے ذریعے کلین تک پہنچ سکتا ہے اب سٹرلین سوچنے لگتا ہے کہ اسے کمورا کے پاس پہنچنے کے لیے کیسے بھی گائب ہونا ہوگا تبھی اسے والٹر کی یاد آتی ہے اور پھر وہ جلدی سے والٹر کے پاس جانے لگتا ہے وہی دوسری اور ہم والٹر کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے گائب ہونے والے سیرم کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اب والٹر ایک کبوتر کے پنگ کو لیتا ہے اور اس کے اندر سیرم کو ٹیسٹ کرتا ہے کچھ جر کے بعد وہ پنگ گائب ہو جاتا ہے اور اب فائنلی والٹر کا سیرم تیار ہو جاتا ہے تبھی وہاں پر سٹرلین آتا ہے اور وہ والٹر سے گائب ہونے وانا گیجٹ مانگتا ہے والٹر اسے وہی سیرم دکھاتا ہے اور پھر سٹرلین جلدی سے اسے پیچھ آتا ہے والٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کے اندر کبوتر کا ڈی ای نی ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ کبوتر بن جائے گا پر سٹرلین اس کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ ایک کبوتر بن جاتا ہے اب سٹرلین کافی گصہ ہو جاتا ہے اور وہ والٹر کو واپس سے انسان بنانے کیلئی کہتا ہے پر والٹر اس سے کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک اس کا انٹیٹوٹ نہیں بنایا ہے اب سٹرلین والٹر کو ساری بات بتا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے ایجنسی والے پڑے ہیں تب ہی والٹر اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایجنسی کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے اور بول گیا پر آتے ہوں گے اب سٹرلین جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اپنی کار کو نہیں چلا پاتا ہے جس کے بعد وہ والٹر سے مدد مانگتا ہے اب والٹر اسے اپنی کار میں بیٹھا کر وہاں سے لے جانے لگتا ہے ایجنسی والے بھی ان کے پیچھے آنے لگتے ہیں پر والٹر کی کار میں کافی سارے فیچس ہوتے ہیں اور کافی نئے نئے گیجٹس بھی ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ لوگ ایجنسی کو چکمہ دے کر وہاں سے چلی جاتے ہیں اب اس کے بعد اگلی سین میں ہم والٹر اور سٹرلین کو دیکھتے ہیں جو لوگ ایک پلین میں بیٹھ کر آگے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد والٹر اور سٹرلین ایک ہوتل میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر کمورا رہتا ہے اس کے بعد سٹرلین سیدھے کمورا کی کمرے میں جاتا ہے کمورا کو اس کے اوپر شک ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ سٹرلین نہیں ہے اور یہ ایک روبوٹک پکشی ہے وہ اس پکشی کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر جلدی سے والٹر آ جاتا ہے اور وہ اپنی گیجٹ سے کمورا کو پیرلائز کر دیتا ہے اب والٹر اپنی دوسرے گیجٹ کی مدد سے کمورا سے ساری سچائی نکلوا لیتا ہے اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ کیلین وینیز جا رہا ہے اور وہ وہاں پر جا کر سبھی ڈیٹا بیس کو چرانے والا ہے تاکہ وہ سبھی کو ایک ساتھ مار سکے تب ہی کیمرے میں سٹرلین دیکھتا ہے کہ ہوتل کے نیچے ایجنسی والے پہنچ چکے ہیں اور پھر وہ والٹر کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں وینیز کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہیلین کو پکڑنا چاہتے ہیں اب وہ لوگ ڈیٹا بیس والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پہلے وہاں پر ایجنسی کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ایجنسی کی ایک ایجنٹ جس کا نام مارسی ہوتا ہے وہ والٹر کے سامنے آ جاتی ہے اب اس جگہ پر ایک زور کا دھماکہ ہوتا ہے اور پھر سبھی لوگ اس بیلڈنگ کے اندر جاتے ہیں اس بیلڈنگ کے اندر کیلین کا روبوت ڈیٹا بیس کو چُرا رہا ہوتا ہے اب سٹرلین جلدی سے اپنے دو کبوتر ساتھیوں کے ساتھ ڈیٹا بیس کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے وہ ڈیٹا بیس کٹ جاتا ہے پر والٹر اسے بچا کر آگے جانے لگتا ہے پر تبھی کیلین وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ والٹر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ والٹر کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی والٹر اپنے پاکٹ سے بیٹ کے ٹکڑوں کو نکالتا ہے جس سے کہ وہاں پر بہت سارے کبوتر آ جاتی ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر والٹر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب گیلین وہاں سے جانے لگتا ہے جاتے جاتے مارسی اس کے روبوٹک ہینڈ کو دیکھ لیتی ہے اب اس کے بعد ہم واپس سے والٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹلین کے ساتھ ہوتا ہے والٹر دیکھتا ہے کہ اس ٹلین نے ایک انڈا دیا ہے اور یہ دیکھ کر والٹر سمجھ جاتا ہے کہ اس ٹلین ایک فیمیل ہے اب وہ جلدی سے فیمیل کبوتر کے ڈی ای نی کی مدد سے انٹی ٹوڈ بناتا ہے جس سے کہ وہ واپس سے انسان بن جاتا ہے یہاں پر سٹلین کافی دکھی ہوتا ہے کیونکہ کلین اپنے ساتھ ڈیٹا بیس کو لے گیا تھا تب ہی والٹر اسے بتاتا ہے کہ میں نے کلین کے اوپر ایک چپ کو لگا دیا تھا اور اسی کارن سے ہم لوگ اس کی لوکیشن کو پتہ نگا سکتی ہیں اب اس کے بعد والٹر اور سٹرلین اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد سٹرلین والٹر کو بیہوش کر دیتا ہے اور اسے بھیج دیتا ہے اب سٹرلین جلدی سے کلین کے پاس جانے لگتا ہے پر کلین اسے بندی بنا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پکڑنا اتنا آسان ہے اور چاہے تم کچھ بھی کیوں نہ کر لو تم اتنے سارے ایجنٹس کی جان نہیں پجا سکتے ہو اور میں ان سبھی کو مار دنکا کیونکہ آج سے بہت سالوں پہلے اس ڈرون کے حملے میں میں نے اپنے پریوار کو کھو دیا تھا اور اس سب کا ذمہ دار میں تمہیں مانتا ہوں اور اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سبھی ایجنٹس کو مار دنکا اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اب اس کے بعد ہم سٹرلین کو دیکھتے ہیں جو کی ایک جگہ پر قید ہوتا ہے تبھی اس کے سامنے بھی کبوتر آتا ہے اور پھر وہاں پر والٹر بھی آتا ہے اور پھر وہ سبھی لوگ مل کر ہیلین کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں ہیلین بھی اپنے سبھی ڈرونز کو بہا نکال لیتا ہے وہی دوسری اور والٹر ہیلین کے ہاتھ کو ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کافی کوشش کرنے کے بعد آخر کار والٹر اس کے ہاتھ کو ہیک کر لیتا ہے اور پھر پھو ایک پٹن دبا کر سبھی ڈرونز کو ڈسیبل کر سکتا ہے تبھی کلین اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ڈرونز کو ڈسیبل کیا تو میرے ساتھ تم بھی مارے چاہو گی پر والٹر اس کی بات کو نہیں سنتا ہے اور وہ اپنی جان کی پرواں نہ کرتے ہوئے اس بٹن کو دبا دیتا ہے بٹن کو دمانے سے پہلے والٹر کلین کے اوپر ایک گیجٹ کو لگا دیتا ہے جیسے ہی والٹر بٹن کو دباتا ہے سبھی ڈرونز کام کرنا بند کر دیتے ہیں والٹر جلدی سے نیچے گر رہا ہوتا ہے تبھی شٹرلین اس سیرم کو پی لیتا ہے اور واپس سے کبوتر بن جاتا ہے شٹرلین جلدی سے اپنے دوسرے کبوتر ساتھیوں کے ساتھ والٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے نیچے گرنے سے بچا لیتا ہے وہی دوسری اور کلین بھی والٹر کی گیجٹ کی کارن مرنے سے بچ جاتا ہے اب جو کی والٹر نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا تو وہ ایجنسی میں پھر سے آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ ایسے ہی موویز کے شوکین ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ ہماری ریسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی